تو گئی سے سٹار مرشل فیلڈ کے اس ایفیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے لیاو کی ٹرین کے اوبر بہت ہی قطرناک ایلین ویسٹر نے حملہ کر دیا تھا اسی لئے وہ ملٹری والوں کے مدد کرنے کے لئے چلا جاتا ہے جہاں پر مسٹر ڈنگ اس کو کام دیتے ہیں کینن کو ٹھیک کرنے کے لئے اور لیاو تو بیسے بھی کافی زیادہ ٹیلنٹڈ تھا اسی لئے وہ چھٹکیوں میں اس کینن کو ایک دم سے ٹھیک کر دیتا ہے تو بھی مسٹر ڈنگ اس سے کہتا ہے کہ ابت میں اس بڑی کینن کو ٹھیک کرنا ہوگا جس کے لئے پر تورنٹی لیاو لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کے سبھی کے سبھی ایلیمٹس کو سمجھتے ہوئے اس کے سارے کے سارے خراب ہوگئے فارس کو ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اب اس ڈرین کے اوبر ایلین ویسٹ کی سنگیہ لگاتار بڑھتے جا رہی تھی یہاں تک کہ ایک ایلین کمانڈر کو بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ ان کو مانڈے والا ہوتا ہے لیکن اسی وقت لیاو اپنی سفر فرسٹ سپیڈ کے ساتھ میں اس کینن کو ترنتی ٹھیک کر دیتا ہے اس لئے کہ مسٹر ڈنگ بھی ایک دم شوک رہ جاتے ہیں کہ اکر اس لڑکے نے اتنا زلدی اس کو کیسے کر لیا کیونکہ وہ کھوتی کافی ٹائم سے اس کو رپیئر کرنے میں لگے ہوئے تھے اور پھر تبھی اس کینن کے ای آئی دوارہ ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے یہ اب سبھی لوگ خود کو سمالیے گا کیونکہ اس سے ختمدہ کھملہ ہونے والا ہے اور اس حملے کو کرنے کے لئے مسٹر ڈنگ ترنتی الیکٹرومیگنیٹک جنریٹر کو ری سٹارٹ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جٹکے میں مینگنیٹک کینن کو سٹارٹ کر دے گا اور مسٹر ڈنگ کو جیسے ہی فتح چلتا ہے کہ اب وہ فائنلی اس میں سکسسفل ہو چکے ہیں تو پھر وہ ترنتی لیاو سے کہتے ہیں کہ جلدی سے جھوک جاؤ اور لیاو کے جھوکتے ہی مینگنیٹک کینن سے ایک بہت ہی فارفور بلاسٹ ہوتا ہے اس میں سے اتنی زیادہ انرجی نکلتی ہے کہ یہ آس پاس کے سبھی کے سبھی ایلین ویسٹو سٹرین سے دور ہو جاتے ہیں اسی لئے اب سبھی لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ اب ان کے اوپر کوئی بھی خطرہ نہیں آئے گا مسٹر ڈنگ ترنتی اپنے انرجی ٹینٹیکلز کو زوج آف کر دیتے ہیں اور سبھی کے سبھی سولڈرز بھی ایسا ہونے سے ایک چین کی سانس لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے کافی سارے ساتھیوں کی بھی جان جا چکی تھی اس کے بعد اب کمانڈر اپنے سبھی کے سبھی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم سبھی سے زیادہ بہتر تو یہ چھوٹا سا لڑکا نکلا جس نے اتنی فاورفول مینگنیٹک کینن کو ٹھیک کر دیا اسی لئے اب جلدی سے اس مینگنیٹک کینن کو کمپارٹمنٹ سے باہر نکالو تاکہ ہم لوگ اس کا استعمال اور بھی اچھے طریقے سے کر پھائیں اور اس کمپارٹمنٹ کے چاروں طرف جو انرجی شیلڈ ہے اب اس کو بھی ہٹا دو کیونکہ اب ہمارے فاس میں آ چکا ہے برہم ماستر اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ایلین بیسٹ ہمارے سامنے اب نہیں ٹک پائے گا کیونکہ اب وقت آ چکا ہے ان سبھی درندوں کو ایک ساتھی ختم کرنے کا اور پھر مسٹر ڈنگ لیا ان سے کہتے ہیں جلو بچے اب تمہارا کام پورا ہو چکا ہے اب تم نیچے آ سکتے ہو کیونکہ اس کی کور میں انرجی کو پوری طریقے سے بھر دیا گیا ہے اس کے بعد اب مگنیٹک کینن کو یہاں سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے جانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے مسٹر ڈنگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ مگنیٹک کینن کے فرسٹ لیول کو ہی یوز کریں گے کیونکہ ابھی ہم لوگ تنڈر سٹروم کے ایڈیا میں جا رہے ہیں یہ کہ وہ اتنی سی ہی انرجی اس کو پانسو پرسنٹ بڑھا دے گی اور جیسے ہی ہم لوگ سکائی تنڈر کو سیڈیوز کرنے میں سکسسفل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سٹارٹ کیا جائے گا تنڈر کلاوڈ سٹروم کو اور فائنلی اس کینن کو اوپر کی طرف شفٹ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ لوگ چاروں طرف سے آنے والے ایلین ویسٹ پر نظر رکھ سکتے تھے مسٹر ڈنگ کمانڈر کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایک ہی بار میں فائیب تنڈر پولڈ کو یوز کر دیں گے تو یہ اتنی زیادہ پاور ہوگے کہ یہ نائن لیبل کے بیسٹ کو بھی ختم کر دے گی جس کے بعد پھر ہم لوگ ترنت اس کے نیکسٹ سٹیپ کو بھی یوز کر پائیں گے اور اس گن کو چلانے اتنا زیادہ آسان ہے کہ اس کو کوئی بھی چلا سکتا ہے کمانڈر کہتے ہیں کہ فائنلی ہماری تنڈر ریل گن تیارے حملہ کرنے کے لیے اپنے چاروں طرف کی اینلجی شیلڈ کو ہی روکنا ہوگا اور اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے حفاظ میں کیول اور کیول ایک ہی موقع ہوگا کیونکہ دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے اسے پوری طریقے سے چارج کرنا ہوگا اسی لئے نشانہ ایسا لگانا کہ تم ایک ہی بار میں اسکائی تنڈر کو ٹرگر کر دو کیونکہ وہی ہماری ایک آخری امید ان ایلین بیسٹ کو ختم کرنے کی تو کمانڈر کہتے ہیں کہ آپ چنتہ مت کیجئے مسٹر ڈنگ تو ٹرین پر حملہ کرنے کے لیے سیکڑوں منسٹرز آ جائیں گے اسی لئے ہمیں کچھ بھی کر کے تنڈر ریل گن کو پروٹیکشن دینا ہوگا اس کے بعد اب کمانڈر ریل گن کے فاس میں پہنچ جاتے ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اور پھر وہ سارے کے سارے سسٹم کو مینولی دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ انہیں کیا کیا کرنا ہوگا اور وہ ایک ہی بار میں اس کی سارے کے سارے اوجا کو بھی ایکٹیف کر لیتے ہیں ساتھی ہمیں ٹرین کے طرف وڑ رہے ہون ایلین بیسٹ کو بھی دکھایا جاتا ہے جن کی سنگیاب سیکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں میں پہنچ چکی تھی اور اب وہ سبھی کے سبھی مل کر ایک ساتھی اس ٹرین کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں کمانڈر بھی ایک دن تیار ہوتے ہیں پلٹ وار کرنے کے لیے لیکن اسی وقت وہاں پر ایک ایلین بیسٹ پہنچ کر اس کینن کو تھوڑا سا ڈیمج کر دیتا ہے جس کے پر دورنتی بعد کمانڈر اپنا سب سے بڑا اور قطرناک حملہ کر دیتے ہیں جس سے کہ ان لوگوں کے سامنے آنے والے سبھی کے سبھی ایلین بیسٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس کا یہ وار پورا آسمان میں بھی پہنچ جاتا ہے جس سے کہ پورا آسمان لال ہو جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب تھوڑے ہی دیر میں سکائی تھنڈر بھی ایکٹیف ہو جائے گا لیکن جب تھوڑے ٹائم میں سکائی تھنڈر ایکٹیف نہیں ہوتا مسٹر ڈنگ کہتے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی گھڑ پڑ ہے اسی لیے اب دوبارہ سی انرجی شیلڈ کو ایکٹیف کر دو اور سکائی تھنڈر اسی لیے ٹریگر نہیں ہوا کیونکہ کیونکہ کینان گن میں تھوڑا سا پروبلم آ چکے تھے مسٹر ڈنگ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ لوگ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ ایلین بیسٹ کے حملہ کرنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ چکا ہے کمانڈر کہتے ہیں کہ آ کر یہ کیسے ہوا اور پھر وہ جلدی سے واپس آ جاتے ہیں اس کو ٹیک کرنے کے لیے مسٹر ڈنگ کمانڈر کو بتاتے ہیں کہ ابھی ابھی جو تم نے حملہ کیا ہے اس کی کیول یہ کی حملے سے اس پوری ٹرین کی انرجی جا چکی ہے یہ کیول اب خود کو چلا سکتی ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو کمانڈر کہتے ہیں کہ بینا سائنے کے انرجی کے یہ ہمارے لیے ٹین کے ڈپویسز زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے آپ ہی ہمیں کچھ بتائیے کیونکہ ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کمانڈر کو خود پر ہی گصہ آتا ہے کہ آکر انہوں نے یہ کیا کر دیا تجھے اور بھی زیادہ شابدانی برتنی چاہیے تھی اس حملے کو کرتے ہوئے تب ہی لیاو کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی کر کے اس کو دوبارہ سے چالو کرنا ہوگا کیونکہ اب یہ انرجی شیلڈ زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے والی ابھی مسٹر ڈنگ کمانڈر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس میں ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم لوگ ابھی بھی اس ریل گن کو سٹارٹ کرو آئیں گے مسٹر ڈنگ کہتے ہیں کہ ہم سبی کے سبی لوگ سائن ایک انرجی سے بھرے گئے ہیں جس کا استعمال کرنا بھی ہم لوگ کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسی لئے کیوں نہ ہم لوگ اپنے ہی بارڈی انرجی کو اس گن کو چارج کرنے کے لیے دے دیں تو پھر کمانڈر ہستے ہوئے اپنے سبی کے سبی ساتھیوں سے کہتے ہیں سی لئے تو میں مسٹر ڈنگ کو سب سے بڑا جینیس مانتا ہوں کیونکہ ان کے پاس میں ہر چیچ کے کوئی نہ کوئی شولوشن تو رہتا ہی ہے ساتھی لیاو بھی اس بارے میں کمانڈر سے کہتا ہے اگر ہم لوگ اکھٹے ہو کر اپنی بارڈی انرجی کو اس کینن کو دیں گے تو یہ ضرور سے اس قابل ہو جائے گی کہ ہم لوگ اس کا دوبارہ سے استعمال کر سکیں گے لیکن اتنا یاد رکھنا کیے بہت زیادہ خطرنا کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کو بھی اپنی سائنیک انرجی دینا یعنی کہ اپنے خود کے ہی چاند جو کہ میں ڈالنا ہوتا ہے تو پھر کمانڈر اس بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں میری سوڈرز کافی دیر سے اپنی انرجی کو ویسٹ کیا جا رہے ہیں سی لئے مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے اندر اتنی زیادہ سائنیک انرجی بچی ہوئی ہوگی تو لیاو کہتا ہے کہ اب جنتہ مت کیجئے ہم سبھی مل کر اس کو ضرور سے کر دکھائیں گی اب مجھے کیونکہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کی اس سی ایویلیٹی کو یوز کرنا جانتے ہیں اب تم لوگ اپنے اس پل کو یاد کرو جب تم نے اپنی ٹریننگ کو شروع کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ اب تمہارا یہ وہی سمائے آ چکا ہے جب تمہیں اپنے جان جوکم میں ڈال کر بھی اپنے لوگوں کی جان بچانی ہے اس کے بعد اب ہمیں دوبارہ سی ایلین بیسٹ کو دکھائے جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ابھی بہت ساری ایلین بیسٹ جندہ تھے اور وہ پھر سے وڑ رہے ہوتے ہیں انسی ٹرین کی طرف لیکن اب ان سبھی بیسٹ کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ سبھی کے سبھی مل کر اسی مومنٹ پر ٹرین کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ انرجی شیلڈ کو ایکٹیف کرنے کے لیے اس ٹرین میں انرجی ہی نہیں بجے تھی تو پھر ایسا دیکھتے ہیں مسٹر ڈنگ تو رنٹی سبھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی کر کے اپنی اس کینن گن کو بچانا ہوگا کیونکہ ان ایلین بیسٹ کی سنکھیاں بہت زیادہ ہیں اسی لیے سبھی کے سبھی سولڈرز مل کر تو رنٹی اپنی گن فائرنگ کرنے لیک جاتے ہیں وہ لوگ لگاتا اور فائر کر رہے تھے جس سے وہ لوگ ان کو تھوڑا تو روک سکتے ہیں اور پھر تبھی مسٹر ڈنگ لیاو سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں سمائے کو بلکل بھی برباد نہ کرتے ہوئے اپنے اس کام کو انجام دینا ہوگا کیونکہ مجھے فتح ہے کہ اس کام کو تمہاری علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اسی لیے اب جلدی سے جا کر اس کینن گن کو ریفیر کر دو تو لیاو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا کر دوں گا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو مسٹر ڈنگ لیاو کو بتاتے ہیں کہ میں اور کمانڈر دونوں مل کر ہی اپنے اپنے سانیک انرجی کو استعمال کرتے ہو اس کینن گن کو چارج کر دیں گے تم جیسے اس کو ریفیر کروگے تھنڈر ریل گن دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اب کمانڈر سبھی سولڈرز کو آرڈر دیتے ہیں کہ لیاو کو کور کی ضرورت ہے اور باقی کے لوگ لگاتا اور ایلین ویسٹ پر حملہ کرتے رہیں اور اسی کام کے لیے وہاں پر کافی ساری سولڈرز کو اور بلا لیا جاتا ہے چونکہ فائر گن کی مدد سے وہاں پر موجود ایلین ویسٹ کو مار گراتے ہیں اسی لیے اب لیاو کو موقع مل جاتا ہے یہاں سے ترنتی اوپر جانے کا مسٹر ڈنگو کمانڈر دونوں ہی اس کو چارج کرنے کے لیے اپنے اپنی انرجی کا استعمال کریں گے اور اتنے ہی ٹائم میں لیاو ریل گن کو بھی ریفیر کر دے گا ساتھی یہاں پر موجود باقی کے سولڈرز کور فائر کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ پارٹ بھی یہی پر قتم ہو جاتا ہے اس کے نیکسٹ پارٹ کو دیکھنے کے لیے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے